جنس تبدیل کرنے کا عمل غیر شرعی قرار وفاقی شریعت عدالت نے خواجہ سراؤں کی جانب سے اپنی جنس تبدیل کرنے کے عمل کو غیر شرعی قرار دیتے ہوئے قرار دیا ہے خواجہ سراؤں خود کو مردیہ عورت نہیں کہلوا سکتا مردیہ عورت خود کو بائیولوجیکل جنس سے ہٹ کر خواجہ سراؤں کہے تو یہ غیر شرعی ہوگا کوئی شخص اپنی مرضی سے جنس تبدیل نہیں کر سکتا ٹرانس جنڈر ایکٹ کی سیکشن دو تین اور سات اسلامی ایکامہ سے متصادم ہیں قائم اقام چیف جسٹس وفاقی شریعت عدالت جسٹس سید محمد انور اور جسٹس خادم حسین پر مشتمل دو رکنی بینچ نے ٹرانس جنڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 سے متعلق محفوظ فیصلہ صادر کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ شریعت کسی شخص کو اپنی مرضی سے جنس تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دیتی وفاقی شریعت عدالت انور فیصلے میں ٹرانس جنڈر ایکٹ 2018 کی سیکشن دو تین اور سات کو اسلامی ایکامہ سے متصادم قرار دیا ہے ٹرانس جنڈر ایکٹ کی سیکشن دو تین این کو خلاف شریعت قرار دے کر کہا گیا ہے کہ شریعت کسی کو نامرد ہو کر جنس تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دیتی اور کوئی شخص اپنی مرضی سے جنس تبدیل نہیں کر سکتا فیصلے کے مطابق جنس وہی ہوگی جو پیدائش کے وقت ہو سیکشن تین کو غیر شریعت قرار دے کر کہا گیا ہے کہ مردی عورت خود کو بائیولوجیکل جن سے ہٹ کر خواجہ سرہ کہے تو یہ غیر شریعت ہوگا اب دک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے